ہیلو ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل رہی مالین گروہ پرنڈز آج ڈسکس کرنے جائیں گے نئے کرپٹو پوجیکٹ پائر ان کے بارے میں اگین نیا اس لیے ہے کہ کافی ساری چیزیں مارکٹ میں ہو رہی ہیں جس کو لے کے شاید ہمیں نہیں پتا ہے اب یہاں پر کچھ ایسی کرپٹو پوجیکٹ پر انٹروڈیوز ہو جاتے ہیں ان کو لانچ کر دی جاتا ہے وہ بھی اس ٹائم پر لانچ کیے جا رہے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر بٹکوین ہاروینگ سلولی اور گریجولی اپنے اس زیرو پوائنٹ پہ آنے والی ہے جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہاں پر مارکٹ میں ایک نیا چینج دیکھنے کو ملے گا جو کہ بہت لمبے سمائے کے اس بات آنے والا ہے اس کے ساتھ یہاں پر نئے کرپٹو پوجیکٹ کو انٹروڈیوز کرنا ان کو لانچ کرنا یہ بھی بتاتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی فاؤنڈرز ڈیولپرز ہیں ان کی منشا یہی رہتی کہ ہم کم سمائے میں کیسے پروفٹ لے سکیں اس کا ایک اور پوزیٹیو ایمپیکٹ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ ان پروجیکٹ میں آرلی سٹیج میں جھڑتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ بھی یہاں سے فائدہ لے سکتے ہیں ہر بار یہی سوال پوچھ جاتا ہے کہ آپ اتنے سارے نئے کرپٹو پوجیکٹ کو ویڈیو کیوں بناتے ہیں بجے بھی ساف ہے دوستو اتنی سارے کرپٹو کرنسیز ہیں ہمیں یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ کون سی کرپٹو کرنسی کب اٹھ سکتی ہے کب اس میں ایک اچھا گا سا بھوم دیکھا جا سکتا ہے ہر ایک کے اپنے یوز کے سواتے ہیں ہر ایک کرپٹو کرنسی اپنے اسی یوز کے سواتے کے طور پر اپنے آپ کو یہاں پر یونیک ثابت کرنا چاہتی ہے جس کے چلتے آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ جلدی کے چکر میں آپ ان چیزوں کو چھوٹ جائیں یا وہ آپ کے تھرو آپ انہیں سمجھ نہ سکیں تو یہاں پر اسی طرز پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ہر اس چیز کے ساتھ واقف کروایا جائے جو چیز مارکٹ میں ہو رہی ہے تو there's the only reason کہ ہم ہمیشہ ہر دن آپ کے لئے نیا کرپٹو پروجیکٹ لے کے آتے ہیں حالانکہ کچھ ریپٹیشنز ہمارے رہتے ہیں سپیسیفک کچھ ایسے پروجیکٹ ہیں جس میں کافی اپڈیٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہم اس کے اوپر بھی ویڈیوز بنتا رہتے ہیں so let's come to the point اب پائرین کے بارے ہم بات کیجئے تو اسی کیا official website پائرین.network ہے جہاں پہ اس پورے official website میں اس پورے کرپٹو پروجیکٹ کے بارے ہم بتایا گیا ہے اب یہاں پر دیکھا جائے تو اس میں ابھی بہت ساری چیزیں ہونی باقی ہیں جس initial phase پہ ہے اب اسی initial phase میں پائرین کو جو define یہاں پر کیا گیا ہے وہ کچھ اس طریقے سے کیا گیا ہے جہاں پر اس کے documentation part میں ہم دیکھتے ہیں تو what is پائرین پائرین introduces a ground breaking fair launched go stack implementations aiming to establish a decentralized high throughput low latency transaction network اب یہاں پر وہی words کو بار بار repeat کیا گیا ہے جو کہ normal crypto project جو بھی نئے launch ہوتے ہیں ان میں انہی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایک بات کس کی ہو رہی ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے high throughput کی low latency transaction network کی اور decentralization کی اب یہ تینوں چیزیں تو crypto کا ہی part ہیں اس میں نیا کیا ہے تو نیا اس میں ایسا جو کچھ بھی نہیں لیکن ہاں یہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے جو کی اگین ایک ڈائریکٹڈ ایسلک گراف میتھل ہے جس کے تھو یہاں پر انہوں نے اس کا یوز کیا ہوا ہے اس کے ساتھ یہاں پر فینٹم اور دوسرے چیزوں کو بھی لائیا گیا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ یہاں پر proof of work evolutions کی بات کرتے ہیں پائرین is a block tag based decentralized cryptocurrency اور یہاں پر اسی کے بارے میں بتایا گیا ہے اب اگر دیکھا جائے تو ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ یہاں پر block tag based framework کو لانا اس پورے crypto project کے لئے ایک game changing ہو سکتا ہے کیونکہ block tag جو تھا وہ یہاں پر initial phase پہ جب phantom ghost tag کی ہم بات کرتے ہیں وہاں سے سے لیا گیا ہے اور یہاں پر انہوں نے bitcoin کو ایک refined version دینے کی بات کی گئی تھی اور اسی کے چلتے phantom solves and optimizations problem over the block tag to distinguish between blocks mine properly by honest nodes and those created by non-corporating nodes who choose to deviate from the mining protocol اسی طرز پر دیکھا جائے تو یہاں پر phantom block tag کو لائے گیا اس کے چلتے جو mining کو لے کے کافی سارے issues آ رہے تھے ان کو یہاں پر address کرتا ہے اب اسی ghost tag کا دیکھا جائے تو یہاں پر piren نے اپنے اس پورے ecosystem سے اس کو add کیا یعنی کی وہ mechanism یہاں پر چلا رہے ہیں جو کی proof of work mechanism ہے اسے یہاں پر لیا گیا یہی consensus mechanism یہاں پر piren کیلئے اچھا ثابت ہو سکتا ہے اور اسی کے چلتے یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ we are the next generation decentralized transactions network a novel fair launched ghost tag implementations designed to provide a decentralized high throughput low latency secure transaction network with built-in smart contract secured by a resource managing proof of work revolution which is again proof of work کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر اسی چیزوں کو بار بار دکھایا گیا ہے تو یہاں پر اس کے features کی بات کی جائے so piren is having revolutionizing blockchain technology which introduced ghost tag so unlocking efficiency and scalability with the ghost directed acylic graph protocol جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ghost tag is a ground breaking consensus protocol revolutionizing blockchain technology it offers an efficient and scalable solution for decentralized network with a DAG structure ghost tag eliminate orphan and achieves near instant confirmations time this enhance security scalability and throughput enabling real world adoption of cryptocurrencies so ghost tag empower blockchain platform to revolutionize transactions verification and provide a user-friendly digital economy experience یہاں پر اس کا ghost tag کا white paper ہے جو میں نے آپ کو یہاں پر بتایا ہے which is again a phantom ghost tag اور یہاں پر november 10-21 میں سے لائے گیا تھا اور یہ پورے جو documentation part ہے اس میں mathematical terms اس کے ساتھ کچھ یہاں پر جاغنس بھی دیے گئے ہیں جو کی technically ہم سکتے ہیں لیکن اس کو سمجھانے جاؤں گا تو ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا we'll stick to our topic جو کی پائرن کے اوپر ہے یہاں پر اس کے لئے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر آپ کو instant transactions کی بات کرتے ہیں جہاں پر کہتے ہیں کہ پائرن enables super fast transactions ensuring quick and efficient asset transfer its innovative consistent mechanism achieves near instant transactions confirmations making transactions visible within seconds and fully confirmed in 10 seconds or less تو یہاں پر جو average transactions time ہے وہ 1.2 seconds رکھا گیا ہے یعنی کافی کم ہے decentralization کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ we are implementing black 3 ensure of fair coin distributions at the beginning by excluding ASICS from mining یہاں پر انہوں نے ghost act کے اندر دیکھا جائے تو black 3 کو implement کیا گیا جو کی again black 2 سے کافی بہتر ہے اور یہاں پر اس کا کافی positive impact دیکھنے کو پر سکتا ہے load transactions fee کی بات کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ load transaction fees pave the way for adoption smart contract applications جہاں پر 0.4 times 0.25 US dollar cost per transaction بیٹھتی ہے scalable کی بات کی جائے تو یہاں پر 300 transactions per second کی بات کرتے ہیں یعنی کی TPS کی بات کی جائے تو 300 transactions ہوتے ہیں security why because piren achieve maximum security and decent relations by combining pure proof of work with ghost consensus mechanism جیسے کی میں آپ کو بتایا ہے advanced blockchain کی بات کرتے ہیں which is again a cryptographic hash smart contract and proof of work کی بات کرتے ہیں اور اسی کی چلتے ہیں یہاں پر black 3 کو لائیا گیا ہے which says black 3 outperformed black 2b shah 512 and shah 256 even on a smaller architecture like r1176 and like predecessors black 3 is a singular algorithm with a simplified api accommodating keying and extendable output its pre structure enable new applications such as verified streaming and incremental updates ایسے ہی enhanced ghost deck کی بات کرتے ہیں which is again reduces confirmations time enabling near instance execution and enhanced user experience so with improved scalability یہاں پر defi supply chain management asset organizations p2p lending decentralized solutions health care data management copyright management real estate gaming and ft اور بھی بہت ساری چیزیں gas deck integrations کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی جہاں پر agreement executions empowering faster transactions scalability and efficient decentralized systems to کچھ اس طریقے سے یہاں پہ جو web wallet وہ کام کرتا ہے token omics کی بات کی جائے parent token اگر دیکھا جائے تو یہاں پر انہوں نے اس کی total supply جو رکھی گئی ہے وہ قریب 8 گے یہاں پر دیکھا جائے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے caspa fork integrated with blake 3 اور block dag اور ghost dag کو innovative solutions کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور یہاں پر proof of work کو لیا گیا ہے تو کچھ اس حساب سے یہاں پر piren کے بارے میں کیسے سے follow کر آپ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں بات کی جائے کون market cap کی piren is the project name pyi is the token name current price in 2.26 جو کی کافی کم ہے یہاں پر market cap volume update نہیں ہوئے ہے total supply max supply remain the same which is 1 billion pyi ہے لیکن circulations میں یہاں پر ابھی update نہیں ہوا جو ki as of now 100% of the total supply 1 billion pyi token دکھا رہا ہے price performance کی بات کی جائے all time high 1 gھنٹے 2.07 all time low 4 gھنٹے 1.92 جو 7.94 percent کے ساب سے rise پر ہے initial phase کا چارٹ ہے کچھ اسی طریقے سے نظر آتا ہے نیا پن کچھ ہے نہیں کیونکہ یہاں پہ بھی چیزیں ہونی باقی ہیں starting میں اس کو ریزرور کے issue ہو رہے ہیں چاہیں تو یہ کروٹو فائدہ دے سکتا ہے اپنی اور سے research کریں اس کے بعد اپنا کوئی درنے لیں دوستو یہاں پر ایک ہلکا سا overview میں آپ پائرین network کے اوپر دیا ویڈیو پسند آیا تو چینل کو support کیجئے ویڈیو شیئر کیجئے ریزرور ریزرور